علی بھائی اگلا سوال ہے عمومن سلسلہ نقشبندیہ کے صوفیاء و مشایق کی جانب سے ذکر قلبی یعنی دل میں ذکر خفی کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا ہے بلکہ ان بزرگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دل کا ذکر زبان کے ذکر کرنے سے افضل ہے کیونکہ ذبان سے ذکر کرنے میں ہر وقت رہکاری کا اندیشہ بھی لگا رہتا ہے قرآن و سنہ کی روشنی میں ان صوفیاء و حضرات کا دعویٰ کہاں تک درست ہے دیکھیں جی پہلے تو میں بھکی والا جواب دیتا ہوں سٹارٹ ٹیم میں تاکہ ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے ہم نے تو جتنی ریاکاری کرتے ہوئے قلبی ذکر والوں کو دیکھا ہے زبان والوں کو نہیں دیکھا آپ المعروف داتا دربار چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو آپ گولڑا مزار پہ چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے حلقے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ ذکر قلبی کر رہے ہوں گے اور یہ جو کمیز ہے نا ان کی وہ بھی دل ایسے ایسے ہل رہا ہوگا اور لوگ کو امپریس کر رہے ہوں گے کہ میرا قلب جاری ہوئے اس کو کہتے ہیں قلب جاری حالانکہ یہ ٹوٹلی فراد ہے یہ سینٹیفیکلی پاسیبل نہیں ہے کہ دل اس طرح سے باہر ہلے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کا بائی پاس ہو تو پھر کو پتہ چلے گا کہ دل ہوتا کدھر ہے دل یہاں پہ نہیں ہوتا دل یہ جو آپ کو گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بڑی مضبوط پسلی ہیں ان کے پیچھے دل ہوتا ہے صرف پسلی سے باہر دن لکھلا ہے تو بندہ ہی مار جائے وہ پسلی تو گرینڈل چلا کے تو دل باہر نکالنا پڑتا ہے بائی پاس کے لیے یہ جو ہل رہا ہوتا ہے نا وہ گوشت یہ مسل ہل رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں کو مسل کی تکلیف ہوتی ہے نا تو بلکل آلموس لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اگر آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ہو رائٹ پہ ہو تو پھر تو بندے کو سبر آ جاتا ہے کہ یار یہ مسل کی ہے مسل کی تکلیف آلموس جب وہ شدت میں ہوتی ہے وہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہے اور وہ مسلز میں ہو رہی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے تھنڈ لگ جائے کسی کو وہ پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں دل وہ کہتے ہیں یہ تو مسل کی تکلیف ہے وہ یہ جو اوپر آلا گوش کا جو لو تھڑا ہے نا اس کو وہ پریکٹس کر کر کے نا اتنا کر لیتے ہیں آپ بھی تھوڑی سی کریں تو ہو جائے گا تو وہ ہلنا شروع کرتا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں ان کا دل جاری ہوا ہے دل تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے وہ تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے اتنا بڑا فراد ہے سینٹیفیکلی ان کو کہی یار دکھائیں آپ آج کل تو الٹر ساؤنڈ ہو جاتا ہے کہ ہاں رکھ کے دیکھ لیں ظاہر انہوں نے پریکٹس کی بھی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ٹوٹلی فراد زیادہ تر ریاکاری اس میں کر رہے ہوتے ہیں باقی جو واقعی دل میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں نا وہ تو ایک معاملہ الگ ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے لیکن کرتود بھی ٹھیک ہوں یہ نہیں کہ برے عمال کر کے اچھا گمان رکھے اچھے عمال کرے اور پھر اچھا گمان رکھے کہ اس میں بھی مجھ سے کمزوری ہو گئی اللہ کی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کمپنزیشن ہو جائے پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجلس فرشتوں کے مجلس میں اسے یاد کرتا قرآن میں بھی یہ ہے نا اے میرے بندوں مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا تمہارا چرچہ کروں گا نبی الاسلام کے لئے ہوئے نا اللہ کو یاد کیا ہے پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا صلاحات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو یہ سینٹیفک کے لئے بلکل غلط ہو رہا ہوتا ہے یہ لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں کرنٹ شاہ اور آپ کو اس قسم کے کئی لوگ مل رہے ہوتے ہیں آپ بنیادی اسطلحات سمجھ لیں ایک ہوتا ہے ذکر بالجہر عربی میں کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنے کو ہم دیکھیں نا یہ ہم کہتے ہیں مغرب شاہ اور فجر کی نمازیں جہری نمازیں ہیں ان میں بلند آواز سے قیرات ہو رہی ہوتی ہے اور زہر اثر کو ہم کیا کہتے ہیں سیری نمازیں ہیں یہ سرن ذکر اس میں ہو رہا ہوتا ہے ایک ہے ذکر بالجہر اونچی آواز سے ذکر کرنا اس کے مقابلے پہ ہے ایک ذکر خفی آہستہ آواز کے اندر کرنا اس کی بھی پھر دو قسم ہیں ذکر خفی میں ایک ذکر قلبی ہے کہ جس میں آپ زبان نہیں استعمال کرتے دل میں اللہ کو یاد کرتے اور انسان پہ جب بہت مشکل وقت آتا ہے نا اس وقت ذبان بھی پھر ساتھ چھوڑ جاتی ہے پھر اندر سے آواز نکل رہی ہوتی ہے وہ ذکر خفی ہے اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور ایک ذکر خفی کی فام ہے سرن یعنی زبان سے آواز بلند نہ ہو بس اتنی ہو کہ اپنے کان خود سن رہے ہو کسی کو آپ نہ سنا رہے ہو یہ جو ذکر خفی ہے نا یہ تو ہم پہ فرض ہے اس کے بغیر نہ آپ کی نماز ہو نہیں ہے اگر آپ کے اپنے کان نہیں سن رہے ہاں بار کوئی اونچی آواز ہے اور اس کی وجہ سے نہیں سن رہے آپ اندازے سے پھر پڑھیں گے کہ وہ بند ہو جائے تو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں بھال لوگ تو اتنی اوچی نماز پڑھتے ہیں ساتھ والے بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کانوں تک پہنچانا ہے کانوں تک آپ نے یوں نکال کی نہیں پہنچانا اندر سے اپنے کانوں تک پہنچانا ہے آپ کو خود پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی زبان بھی ہل رہی ہے آپ سن بھی رہے ہیں شریعت کے جتنے حکامات ہیں نا مجارٹی خفی ذکر کے ساتھ ہیں لیکن زبان اور ہونٹوں کے ساتھ نماز جہری نمازوں میں بھی آپ دیکھ لیں سترہ رکھتے ہیں نا دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ سترہ میں سے گیارہ جو ہے نا وہ آہستہ آواز میں ہیں چھے بلند آواز سے ہیں اور سنت نبافل تو سارے کے سارے آہستہ آواز کے اندر ہیں نکاح اور طلاق اس میں بھی آپ نے زبان سے کرنا ورنہ ہو گئے نہیں قسم اٹھانا اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے جانور قربانی کے لئے کرنا یہ بھی اگر آپ زبان سے نہیں کریں گے جانور قربانی نہیں ہوگا اللہ کا ذکر اگر آپ نے زبان سے نہیں کرنا تو ہماری ہر چیز زبان ہونٹوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے باقی بات ان کی پارشلی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز کے ساتھ چیخنا اور ذکر کرنا آئی جس طرح وہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں اللہ ہو کی ہم بھی جب تھے دعوت اسلامی میں کرتے تھے اور اس میں لوگ پھر وہ بہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں وجد تاری ہو گیا ہے وہ وجد جو تاری ہوتا ہے نا آپ چھوٹی سوئی ان کو مارے نا سارا وجد نکل جائے گا اکثر فرادی ہی ہوتے ہیں تو وہ آپ نات کو چھوڑ دیں ذکر کو چھوڑ دیں آپ ویسے ہی آپ دیکھیں یہ لوگوں کو عشقیہ قوالیوں کے اوپر بھی حال پڑ جاتا ہے وہ پیورلی ایک سینٹیفک فنانا ہے ریزوننس کا جب فرکویسی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں اور گوروں کو بھی آتا ہے یہ یہ نہیں ہے کہ وہ بطلب کوئی لوگ سمجھے اس کو وجد آجائے کوئی اللہ کے حضور کو پہنچا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر ہم پوچھ دیں صحابہ اکرام کو کیا وجد آیا کرتے تھے کہتا نہیں انہیں زبط بہت سی ہر چیز ہی کوئی انہوں نے کہا زبط بہت سی تو ہی زبط رکھا کرو رہاکاری کردے ہو بیوش ہو کے تو ہڑے کوئی زبط نہیں ہے رہاکاری کردے ہو اچھا تو اللہ تعالیٰ کو بہت بلاند آواز سے ذکر پسند نہیں ہے اس کونٹیکس میں سورت العراف کی جو بالکل آخر میں جا کے آیت آتی ہے نا سورت العراف آیت نمبر ہے 205 اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ truth reveal کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا ذکر پسند نہیں ہے جو بہت بلاند آواز سے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكْ اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں تَضَرُّ عَوْا خِیفَتَنْ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ آجزی کے ساتھ اور پست آواز میں بلاند آواز کے ساتھ نہیں بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال صُبَوْ وَرْشَامُ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور دیکھنا غافلین میں شمار نہ ہونا یہاں ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے بہت مونچی آواز سے نہیں پست آواز سے نرمی کے ساتھ آجزی کے ساتھ اور دین کا مزاج یہی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے اور صحابہ اکرام میں سے کوئی بلاند آواز ہے سبحان اللہ کوئی اللہ اکبر کوئی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے نحن اقربو الیہ من حبل الورید پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دو جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ اسم عاظم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے اپنی آواز کو پس رکھو نبی الاسلام نے پسند نہیں کیا کہ کوئی بہت زیادہ اونچی آواز میں کرے اب مجھے بتائیں یہ جو شبینے ہو رہے ہوتے ہیں رمضان میں چار نمازی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور بار سپیکر میں پورے محلے کا سکون برباد کرتے ہیں یہ کونسی سنت میں عمل ہو رہا ہے ایون امام مسجد جہری نمازوں میں بھی اپنی آواز اتنی بلند نہیں کرے گا کہ دس صفوں تک آواز جاری ہے اگر اس کی دو صفے ہیں وہ جامعہ ترمزی میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو واقعہ بھی ایک مشہور ہے وہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں تحجد کی نماز کے وقت نبی الاسلام حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آواز کے اندر قیرات کر رہے تھے حضرت عمر کے پاس سے گزرے وہ بہت اونچی آواز میں کر رہے تھے تو نبی الاسلام نے بعد میں ان سے پوچھا حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں آہستہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جس کو میں سنانا چاہ رہا ہوں نا وہ میرے قریب ہے وہ تو پست پست آواز کو بھی سنتا ہے لیکن زبان سے ذکر یہاں پہ بھی تھا میرا دل میں نہیں تھا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک تمہید ہے اس ریزلٹ کی طرف کہ زبان اور ہونٹوں سے ذکر کرنا جی میں ذکر کرنے سے افضل ہے نقشبند کے صوفیاء کا یہ موقف غلط ہے باقی وہ پلی لیتے ہیں اگر ریاکاری کی تو سر آپ کی جتنی فرض نبازیں ہیں وہ ساری بھی ریاکاری میں آ جائیں گی سب سے بڑی داڑی یہ ریاکاری میں آ جائیں گی ظاہری عمال ہے نا ریاکاری بندے اور اللہ کا معاملہ ہے کسی بھی آپ نے فتوہ نہیں لگانا کہ وہ اوچی آواز سے ذکر کر رہا ہے یا اس نے تسبیح پکڑی بھی ہے یا کاؤنٹر پکڑا تو ریاکار ہے اپنی پلی نہ باؤ کسی ہوتے کو فتوہ لان دے ہو تو بعد میں نبی الاسلام نے حضرت ابو بکر عمر کو بلایا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جس کو سنا رہا ہوں تو سنتا ہے میں آہستہ اس لیے حضرت عمر سے کہا تم کیوں اوچھا پڑھ رہے ہیں ان کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شیطان کو بھگاؤں اور غافلین کو میں متنبع کروں تو پھر آپ الاسلام فرمایا عمر تم اپنی آواز تھوڑی پست کر لو ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر لو یعنی موڈریٹ اس میں بھی ایک ترغیب ہے کہ نبی الاسلام نے زبان کے ذکر کو پسند فرمایا اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جامعہ ترمزی کی جو ہم نے اپنے اذکار کارٹ پر بھی لکھی ہوئی ہے ایک صحابی حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ شریعت کے تو اتنے عمال ہیں کہ میں تو آجز آگے ہوں کیا کروں کیا نہ کروں مجھے کوئی ایک نصیت ایسی کریں میں لازم پکڑ لوں تو آپ نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے یہ بھی ثبوت ہے کہ زبان کا ذکر دل کے ذکر سے افضل ہے کہیں پہ نہیں آئے کہ نبی الاسلام نے یہ فرمایا کہ تم زبان سے بھی ذکر چھوڑ دو زبان تر رہے اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو بخاری میں تعلیقن امام بخاری نے لی ہے ایک چپٹر کی ہیڈنگ میں اور سن ابن باجہ میں پوری سند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہیل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں یہ لوجیکل ہے جب آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں آپ کی زبان بھی ذکر میں آپ کے ہونٹ بھی ذکر میں آپ کا دل بھی ذکر میں سارے اعزاء اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اور اس میں کنسنٹریشن بھی زیادہ ہے اس لیے دیکھیں ہماری جو فرض جتنی بھی چیزیں ہیں نمازیں ہیں وہ زبان کے ساتھ ہیں یہ اللہ تعالی نے ایک اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس حوالے سے باقی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر تو آپ جتنا بھی کریں وہ کم ہے ریاکاری دل کے ذکر میں بھی آ سکتی ہے زبان کے ذکر میں بھی یہ جو ایسے ایسے یہ کرنٹ والے جو کام کر رہے ہیں اور پھر ویڈیو چڑھا رہے ہیں کس کے لیے اور یہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں یعنی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے تین تین چار چار کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کی اریجنل نماز ایک تو ہے نا کوئی پریکٹیکل کسی کو ذکھا رہا ہے وہ تو لا دوامنا اریجنل نماز کی بھی ویڈیوز وہ چڑھا رہے ہیں تو وہ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے انسان کو بہت آ جائے کہ وہ اپنی نماز کی ویڈیو لوگوں میں چڑھا رہا ہو بشرتے کے سکھانے کے لیے وہ تو ایک ریکارڈنگ کر رہا ہے نا اب وہ جناب لائف چینل پر بیٹھے ہیں میں نماز یہ جی حضرت صاحب نماز پڑھ رہا ہے پڑھ لو نظر صاحب نماز اور انہ دی نماز پڑھ رہے ہو تو صحیح مسلم میں بڑی دردناک حدیث ہے کہ قیامت علیہ دن ایک عالم کو ایک سخی کو ایک شہید کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا شہید سے کہے کہاں بھی تو نے میرے لئے کیا کیا کہ اللہ جانی دے دی اور کیا کرتا اس سے بڑا کہ اللہ تعالیٰ ہمائے گا اس لئے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا بہادر تھا تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے تجھے حجر مل چکا اونہ مو کر کے دوزق میں ڈال دیا جائے گا قولیٰ عزباللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار عالم کو بلائے جائے گا کہ تجھے قرآن کا علم دیا گا تو نے کیا کیا کہ اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا میں نے اس کی دعوت عام کی اللہ فرمایا کہا اس لئے کی کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں تیری دنیا میں بڑی عزت ہوئی تیرے اشتہار جب لگتے تھے تو آگے پیچھے دمیں لگی ہوتی تھی یادگارِ اسلاف استاذ العلماء مفسرِ قرآن تو دنیا میں تیری بڑی عزت افضائی ہو چکی ہے میرے ہاں کوئی نہیں آئے جائے تُنہیں لوگوں کے لئے کیا اونہ دا مو کر کے دوزق میں سکھی کو بلائے جائے گا وہ کہے گا یا اللہ مجھے جو جو موقع ملا تیری راہ میں خرچ کرنے کا میں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا اللہ فرمائے گا اس لئے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے اس کے دسترخان چلتے تھے یہ مسجدیں بنواتا تھا یہ میں آج کی ریٹ میں بات کروں تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی اونہ دا مو کر کے دوزق میں ڈا دی حتیٰ کہ مصند آمد میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا جس نے دکھلاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا پڑھی اللہ کی ہے مخلوق شریک ہو گی شرک ہو گیا شرک خفی جس نے دکھلاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا ریاکاری والا معاملہ یہ یاد رکھی کہ آپ کسی پر فتوہ نہیں لگائیں گے اپنے اوپر ضرور لگائیں آپ کسی کے اوپر فتوہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے سنبی دعود میں حدیث ہے جس نے دنیا میں مشہوری کا لباس پہنا قیامت والا دن اللہ اسے زلط کا لباس پہنائے گا اب یہ جو زرک بکر لباس پہن کے عجیب و غریب کلر کی پگڑیاں پہن کے آتے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہ یا ہم اپنی پگڑی کے اوپر اتنا بڑا یا نالین کا بیج یا پھول اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں اچھا لباس ترک کر دیا یہ نہیں ہے کہ وہ گندہ پہن لیا بہت خرچہ نہیں کیا قیامت والا دن اللہ تعالیٰ پبلیکلی اسے جنت کا ہلہ پہنائے گا کہ اس بندے نے دنیا میں میری خاطر آٹھزی اختیار کی تھی نبیل اسلام کی تو پوری زندگی آٹھزی کے ساتھ ہے تو ریاکاری کا فتوہ ہم کسی کے اوپر نہیں لگائیں گے اپنے اوپر تو خود بندے کو دیکھنا چاہیے نہ وہ کس طرف جا رہا ہے تو ذکر خفی میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے اور ذکر بلجہر میں بھی ہو سکتی ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کئی لوگ ہیں وہ مطلب اپنے نیکیوں کی داستان اس طرح سنا رہے ہوتے ہیں میری تے جناب دس سال تو رٹین ہے تین وجہ اٹھنا دس سال دے تین وجہ ختم وہ عزیز صوفیان سوری رہی مولا کے بارے مشہور ہیں محدث بھی ہیں اور ایسے محدث ہیں جنہیں صوفیاء بھی مانتے ہیں کسی کے گھر میں مان گئے تو اس نے کھانا پیش کیا تو اس میں نمک کم تھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا نمک لیا تو اس نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ جب میں تیسی دفعہ حاج کے لیے گیا تھا نا تو جو حرم سے میں نمک لے کر آیا تھا نا وہ حضرت صاحب کو پیش کرنا ہے تو صوفیان سوری نے فرمایا اس نے ایک جملے میں اپنے تینوں حاج فارق کر دی ہیں تینوں ہی فارق ہو گئے نا اس نے کہا تیسی دفعہ یہ بتایا ہے میں نے تین حاج کیوں ہیں حسن بسری تابی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح اپنے گناہوں کو تم چھپاتے ہو کیونکہ اللہ تیرے دل کو دیکھنا نا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دل اور عمال کو دیکھتا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو ڈھرے کہ لوگوں کو نہ پتا چلتے یہی کیفیت نیکیوں کے لیے ہونا تو نیکییں سم لی رہتی ہیں ادربائی سے پھر نیکییں ضائع ہوں گی جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے جبے کبے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں خطر برل یہ ہے کہ ہم ان کو یہ ترغیب دلائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں ہم نہیں کہتے آپ ریاکار ہیں آپ نے اگر وہ ایک منارہ پاکستان جتنی ٹوپی اوپر پہنی بھی ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں لیکن آپ کم از کم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال تو نہیں آتا ویسے تو کہہ دیتے ہیں بڑی آٹزی ہے جی لیکن کسی مجلس میں چلے جائیں کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو تو ان کے دل میں آتا ہے تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے اترامن کھڑے رہے ہیں وہ اپنا مقام دوزق میں دیکھ لیں کتنا کرٹیکل معاملہ ہے تو یہ خواہش نہیں دل میں پیدا ہونی چاہیے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے آنس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں وہ شخص یہ تھی جو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھی لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد وآصحابہ اجمعین الٰہ یوم الدین تو ذکر آپ زبان سے کریں یہ افضل ذکر ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کا ذکر کرنے والا گویا کہ زندہ کی مثل ہے ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے اور سورة الرات کی آئر نمبر 28 ہے آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے اور ذکر وہ ہوں گے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائے ہیں بابوں نے نہیں سر کتابوں میں جو آئے ہیں یہ صوفیاء بڑے دعوے کہتے ہیں ہم نبی الاسلام تک پہنچیں میں نے کتنے عرصے سے چیلنج کیا ہے دنیا کا کوئی ایک صوفی مجھے فرض نماز کے بعد کے سترہ اذکار تجوید اور ترجمے کے ساتھ سنا دیں اور صبح و شام کے پچیس کے قریب اذکار سنا دیں اس سے بڑا چیلنج ہے اٹکے ہوئے پڑھ کے سنا دیں وہ اٹکے گا اسی لیے کہ اس میں الفاظ ہی بڑے بڑے مشکل ہیں جو روٹین یہ تو اپنے بزرگوں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں چاند ایک سنت بھی ہوتے ہیں تسبیات فادمہ پڑھ لی آیات الکرسی پڑھ لی باقی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذکار کیا ہیں اسی لیے ہم نے آخرت کے بلو اور گرین کارڈ جمع کر دی ہیں آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار اور آخرت کا بلو کارڈ ہے صبح و شام کے اذکار جس طرح کہ دنیا میں گرین کارڈ امریکہ کی نیشنلٹی ہے اور یوکے کا ورک پرمٹ بلو کارڈ ہے آخرت کے بلو اور گرین کارڈ آپ ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ کے پر جا کے الیسونتپاک ڈاٹ کام سے اور ان اذکار کو پرینٹس کریں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جناب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے ایک ولد بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ مہاوی کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر